نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مقدمات کم کرنے کا طریقہ کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org naisubah.org اکثر سننے کو ملتا ہے کہ بہت زیادہ مقدمات عدالتوں میں زیر التواہ ہیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ عدالتوں پر بہت بوجھ ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز یہ بیان کر چکے ہیں کہ عدالتوں پر ہزاروں مقدمات کا بوجھ ہے اسی لیے پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں دو ایڈ ہاگ ججز کی تقروری ہوئی اس مرحلے پر بھی عالی عدلیہ کی طرف سے یہی موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایڈ ہاگ ججز کا تقرور بہت ضروری تھا یقیناً نچلی عدالتوں پر بھی بوجھ ہوگا وہاں بھی مقدمات کی بہتات ہوگی اور اس کا اثر جیلوں پر بھی دکھائی دیتا ہوگا کیونکہ جب مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا تو بہت سے لوگوں کو سال ہا سال جیلوں میں گزارنا پڑتے ہیں مقدمات کا زیادہ ہونا ایک مسئلہ ہے مگر اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈا جا رہا ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایک تجویز میمبران پارلمنٹ اور عدلیہ کے سامنے ایسی رکھیں جس پر عمل درامت کر کے مقدمات کا بوجھ ہلکہ کیا جا سکے بلکہ اس تجویز کے بعد مقدمات اتنے کم ہو جائیں گے کہ ججز مقدمات کا انتظار کیا کریں گے گزشتہ دو ہفتوں سے مجھے پاکستان کی عالی عدلیہ اور نچلی عدالتوں میں متعدد مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے جو باتیں میرے مشاہدے میں آئیں وہ رقم کر رہا ہوں مثلا چھوٹی عدالتوں میں بہت سے لوگ جیلوں سے لائے جاتے ان کے حلیوں سے پتا چلتا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق اس طبقے سے ہے جو غربت کی عالمی لکیر سے نیچے بستا ہے ان کے چہروں پر معاشرے کے جبر کی کہانیاں لکھی ہوئی تھی ان کے ملبوسات اور جوتے غربت کی گواہیاں دے رہے تھے ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئی جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہ وکیل کر سکتے ہیں اور نہ زمانت اپلائے کر سکتے ہیں پھر ان غریبوں کا ایک اور بھی مسئلہ ہے اگر کوئی خدا ترسی کے جذبے سے ان کا وکیل بن بھی جائے تو زمانت ہونے پر ان کے مچلکے کون دے گا مچلکوں کے لیے زمین کی ریجسٹری یا پھر نقد کیش دینا پڑتا ہے اس کا بندوبس کہاں سے ہوگا یہ بڑا سوال ہے چھوٹی عدالتوں میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا جن پر دھرے گئے جرائم ان کے چہروں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا ان لوگوں پر مقدمات سرکاری اہلکاروں کی مدیت میں بنایا گئے ہیں میرے لیے اور بھی حیرت کا مقام تھا کہ کیا سرکاری اہلکار لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آرز بھی درش کرتے ہیں پھر اچانک میرا خیال لاہور کے اس پولیس اہلکار کی طرف چلا گیا جس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے کہا تھا کہ میرا خفیہ پولیس سے عام پولیس میں ٹرانسفر کروا دیں میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑا کہنے لگا سر اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے سر ہم بہت ظلم کرتے ہیں ہم ایک بے گناہ پکڑتے ہیں اور اس پر ستر پچھتر مقدمات ڈال دیتے ہیں وہ ساری زندگی ان مقدمات میں پستا رہتا ہے اس کا جسم موت تک جیل کا اندھن بنا رہتا ہے سر میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز مجھ سے ایسے بے گناہوں کا پوچھا جائے میں اس کی بات سمجھ گیا کسی سے کہا اور اس کا ٹرانسفر ہو گیا وہ ایک بازمیر تو الگ ہو گیا مگر اس گھنونے کھیل میں کتنے اور کردار ہیں جنہوں نے موت کا کون سجا رکھا ہے سو دوستوں مجھے نچلی عدالتوں میں سرکاری اور غیر سرکاری افراد کی جانب سے قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات کی بہتات نظر آئی مقدمات کی طرح جھوٹی گواہیوں کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے پھر مقدمات کو لٹکانے کے روایتی طریقے بھی دیکھنے کو ملے کبھی ریکارڈ نہیں تو کبھی سرکاری وکیل نہیں کبھی کچھ نہیں تو کبھی کچھ نہیں اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملا کچھریوں کے ہر موڑ پر دولت کے کرتب دکھائی دئیے دوستوں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک تجویز تو یہ ہے کہ جو سرکاری یا غیر سرکاری افراد جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں انہیں نوکری کے خاتمے کے ساتھ دس سال قید سنائی جائے جھوٹی گواہی دینے پر پانچ سے سات سال سزا ہونی چاہیے صرف اس تجویز پر عمل کر لینے سے نوے فیصد مقدمات قائم ہی نہیں ہوں گے جب نوے فیصد مقدمات قائم نہیں ہوں گے تو دس فیصد رہ جائیں گے انہیں عدالتیں آرام سے حل کر لیں گی وقتی طور پر عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے شام کی عدالتیں بھی لگا دی جائیں تاں کہ مقدمات حل کی طرف جائیں وزارت قانون ایک خصوصی ڈسک قائم کرے جو جیلوں میں پڑے ہوئے غریب افراد کی قانونی معاونت کرے اور ایسے افراد کو رہا کروائیں جن پر جھوٹے مقدمات قائم ہیں پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے تاں کہ سرکاری اہلکار جھوٹے مقدمات قائم کرنے سے گریز کریں جب کسی کو اپنی نوکری کے لالے پڑیں گے تو کوئی جھوٹے مقدمات قائم نہیں کرے گا بقول فیص صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے